ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے آ رہی ہے اس وقت اسرائیل سے جی ہاں اسرائیل کے پرائیم منسٹر بینجمن نتن یاہو نے اپنے آپ کو کورنٹائن کر لیا ہے کیونکہ ان کے بہت ہی قریبی اسسٹن کو کورونا وائرس پوزیٹیو آیا تھا تو اس ڈر سے انہوں نے بھی اپنے آپ کو کورنٹائن کر لیا ہے اسرائیل میں کورونا وائرس کے آکڑوں کی بات کریں تو اس وقت چار ہزار سے زیادہ کیسز پائے جا چکے ہیں جن میں سے سولہ موت ہو چکی ہے پوری دنیا میں یہ کورونا وائرس کا آکڑا اب نو لاکھ کے قریب پہنچنے والا ہے جن میں سے تین تالیس ہزار کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک فوٹو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے اس فوٹو کے بارے میں کہ اٹلی کے رہنے والے لوگوں کا پیسو سے وشواس اڑ گیا ہے تو انہوں نے پیسو کو راستوں میں پھیک دیا ہے جبکہ یہ خبر سراصل جھوٹی ہے جہاں سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ فوٹو جو وائرل ہو رہا ہے اصل یہ فوٹو ہے 2019 کا وینیزولہ شہر میں بینک روبری ہوئی تھی تو بینک روبرز نے راستوں میں کچھ نوٹوں کو پھیک دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا محول بن گیا تھا کہ راستوں پہ پیسے پڑے ہوئے پائے گئے تھے یہ اسی کا فوٹو ہے تو اس کا کورونا وائرس اور اٹلی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ خبر سراصل جھوٹی ہے اٹلی میں کورونا وائرس کیسز کی بات کرے تو اس وقت بھی 800 لوگ روز اس بیماری کے وجہ سے مر رہے ہیں وہیں کچھ کیسز نیچے آتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں انڈیا میں آج کے دن دو ڈاکٹروں کو کورونا وائرس سے پوزیٹیف پایا گیا ہے جہاں 21 دن کے لوگ ڈاؤن سے یہ فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے بھارت کو کہ اس وقت جن لوگوں کو بھی کورونا وائرس سے پوزیٹیف پایا جا رہا ہے سرکار کو اس چیز کی چنتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کن کن لوگوں سے ملے ہوں گے ان چودہ دنوں میں اور کہاں کہاں گئے ہوں گے کیونکہ 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا تھا تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ آس پڑوس میں ہی زیادہ تر یہ لوگ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے کن کن لوگوں کو کورونا وائرس پوزیٹیف آنے کی چانسز ہیں یہ پتہ لگا پانا بھارت کے لیے آسان ہو سکتا ہے ڈلی پولیس کی 36 گھنٹے کی ایکسرسائز کے بعد ڈلی کے مرکز نظام الدین میں سے 2300 کے قریب لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے جن میں سے 617 لوگوں کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے ڈلی کے مرکز نظام الدین پر عصد الدین اویسی صاحب کا ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے جی ہاں گوڈی میڈیا نے جس طریقے سے مرکز کو اور لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کری ہے عصد الدین اویسی صاحب نے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کری ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں عصد الدین اویسی صاحب نے کیا کہا یہ جو جھوٹا پروپگنڈا خاص طور سے بعض میڈیا کی طرف سے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں تبلیخی جماعت کے نام پر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے اس پروپگنڈے کی کوئی فکر مت کریے یاد رکھئے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوویڈ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اگر یہ میڈیا کے چینل کے ذمہ داران کوویڈ کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں تو سب سے گندے لوگ ہیں ان کو انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے یہ صرف وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے جو کام اقلاس اور سچائی کی بنیاد پر سو سال سے کیا جا رہا ہے آپ کے جھوٹ سے آپ کے ان سازشوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے آگے خبر کے بارے میں بات کریں تو اس وقت خبر آ رہی ہے چائنہ سے جہاں چائنہ نے پھر سے وہان شہر کے اس میٹ مارکٹ کو کھول دیا ہے جہاں سے یہ کورونا وائرس نکلا تھا جہاں پوری دنیا پہ تباہی مچانے کے بعد چائنہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا اور پھر سے وہان شہر کے اس میٹ مارکٹ کو کھولنے کی بات کر رہا ہے جہاں پہ کتے بلی چمکادر کا گوش بگا کرے گا خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں